اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت فرمائے گا صحیح مسلم تمام ناظرین کو ایک بار پھر میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم ناظرینِ گرامی پیش خدمت ہے آج کی اس ویڈیو کا موضوع جب مسجدِ ضرار جلا دی گئی منافقین کو یہ جررت نہ ہوتی تھی کہ الانیا اسلام کی مخالفت کرتے مگر وہ لوگ درپرتہ اسلام کی بیخکنی میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کوشش میں لگے رہتے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بیمانوں نے دوسری بہت سے فتنہ سمانیاں برپا کر رکھی تھی ان میں سے ایک واقعہ نو رجب میں بھی رونما ہوا جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز وجل نے منافقین کی اس خطرناک مہم سے مزریہ وحی اگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کی ساری سکیموں پر پانی پھر گیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ رجب نو حجری میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کے تبوک کے میدان میں جو مدینہ منورہ سے چودہ منزل پر دمشق کے راستے پر واقعہ ہے ارکل شاہ روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے آپ نے عرب میں سخت گرمی اور کہت کے باوجود جہاد کے لیے حیلان فرما دیا اور مسلمان جوگ در جوگ شوک جہاد میں مدینہ کے اندر جمع ہونے لگے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاریوں میں ہی مصروف تھے کہ منافقین نے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا کہ مسجدِ قوبا کے مقابلے میں اس حیلہ سے ایک مسجد تیار کریں اور منافقوں کا خاص مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو اسلام کی تخریب کاری کے لیے اڈا بنا کر اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے اور سکیمیں بناتے رہیں شاہ روم کی خفیہ امدادوں اور اسلاح وغیرہ کے زخیرے کا اس مسجد کو مرکز بنائیں اور یہی سے اسلام کے خلاف رشہ دوانیوں کا جال پورے علم اسلام میں بچھاتے رہیں یہ سوچ کر منافقین خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ضائفوں اور کمزوروں کے لیے قریب ہی میں ایک مسجد بنائی ہے اب ہماری تمنہ ہے کہ حضور وہاں چل کر اس میں نماز پڑھ دیں تو وہ مسجد انداللہ مقبول ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میں ایک بہت ہی اہم جہاد کے لیے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں واپسی پر دیکھا جائے گا مگر جب آپ بخیر و آفیت اور فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس تشریف لائے تو وحیِ الٰہی کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کا حقیقی سبب آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور منافقین کی کفیہ اور خطرناک سازش بے نکاب ہو چکی تھی چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو یہ حکم دے کر وہاں سے پیجا کے وہ وہاں جائیں اور اس مسجد کو آگ لگا کر خاکے سیاہ کر دیں چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی اور لیلہیت کی جگہ تفریق بین المسلمین اور تقریب اسلام پر رکھی گئی تھی اس لئے بلا شباہ وہ اس کی مستقیق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے اور در حقیقت اس تقریب کاری کے اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا اس لئے قرآن مجید نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقوی نہیں بلکہ مسجد زرار کہلانے کی مستحق ہے سنات فرمائیے اس مسجد کے بارے میں قرآن مجید کے غزبناک دیور اور پرجلال الفاظ پارہ نمبر گیارہ سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو سات اور ایک سو آٹھ ترجمہ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب سے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی ہی چاہی تھی اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا بے شک وہ مسجد کے پہلے دن سے جس کی بنیاد پرہزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب سترا ہونا چاہتے ہیں اور سترے لوگ اللہ کو پیارے ہیں ایک ہی عمل عمل کرنے والے کی نیت کے فرق سے اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی تیب بھی بن سکتا ہے اور خبیص بھی محزز عزیز دوستوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے